سم ٹائم یہ جو غدود جہاں پہ یہ دودھ بنتا ہے تو سم ٹائم دودھ بن جاتا ہے لیکن کسی بلوکیج کی وجہ سے وہ دودھ باہر نکل نہیں پاتا اور وہ ایک ایسی لائف تھریکننگ اور بہت زیادہ تکلیف دے کنڈیشن ہوتی ہے کہ نپل کے اندر سے بیکٹیریا اندر جاتا ہے اس کا مطلب کہ آپ ڈس انفیکٹن کا استعمال نہیں کر رہے آپ پنجروں کو باقاعدہ صحیح طریقے سے صاف نہیں کر رہے سپریے کا استعمال نہیں کر رہے تو یہ جو بیلورن سپریے ہے بیسیکلی یہ آپ کے خرگوشوں میں اس بیماری کے روپ تام میں اہم کردار ادا کرتا ہے ضروری ہے کہ اس میں سے جو غالودہ یا نظر آئے کہ وہ اس میں خراب چارہ پرالی ہے وہ الگ کر دیں باقی پرالی کو دھوپ لگا دیں دھوپ قدرتی ایک ڈس انفیکٹن ہے اور دھوپ لگانے کے بعد پھر اس کو اس دیکھیں ریبٹ مستائٹس مستائٹس کی بیماری وہ ڈاکٹر تیر قریشی صاحب کی بات کہ جہاں پہ بھی یہ ٹائٹس آئے تو اس کا مطلب کہ انفیکشن ہے تو مستائٹس جو ہے یہ جو نپل کا ایریا ہے یہاں پہ انفیکشن کا مار جانا ہے لیکن یہ ہر اس مادہ میں عمومی طور پر ہوتا ہے جو مادہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہو ان میں اکثر اس طرح کا مسئلہ زیادہ آتا ہے بلکہ آپ میں سے کافی فارمرز کو میرے خالقی مسئلہ درپیش بھی ہوا ہے آپ کو ہوا ہے تو کیسے ٹریٹ کیا آپ نے ہمیں تو بڑا عجیب سا علاج بتایا گیا تھا کہ کتیا کا دودھ ڈنڈے اور اس کے چند ڈروم جو ہیں وہ لائے جائیں تو اس سے اکولی طور پر لیکن ہم نے تو اویلیبل نہیں ہو پایا تو ہم تو یہ مستائٹس وہ مستائٹس میں آتی ہے جانوروں میں تو وہ ہم نے وہ دی تھی تو اس سے کافی فرق بڑا تھا جس طرح ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اس ٹائپ کا انفیکشن جس میں پی پڑ جائے بیکٹیریل انفیکشن ہو کوئی زخم بن جائے تو اس میں اوکسی ٹیٹرا سائیکلین یا پینسلین گروپ کے میڈیسن بہت ہی اچھا رزر دیتے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے جی لیکن اس میں کچھ احتیاطی تدابیر کہ اس سے آپ اس بیماری کو زیادہ کامیاب طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں نمبر ون یہ یہ بہت زیادہ ایک تکلیف تے کنڈیشن ہوتی ہے اس کا مطلب کہ ریبٹ کو نارمالائز کرنے کے لیے کہ وہ کم از کم کھانا پینا مکمل سٹاپ نہ کریں تو کسی پینکلر کے استعمال لازمی کرنا ہے نمبر دو چونکہ جہاں سے بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ دودھ جو ہوتا ہے بچوں کی رہی وہ بھی کنٹیمنیٹ آلودہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچے بھی خطرے میں ہوتے ہیں تو بہتر فیصلہ یہ ہے کہ ان بچوں کو ہٹا کے آپ الگ کر کے رکھ لیں کسی اور مادہ کی نیچے رکھ لیں کہ تم کسی اور مادہ سے وہ دودھ پی سکے اچھا آپ کو پتہ ہے کسی کو آپ میں سے کہ یہ ہوتا کیوں رہے ہیں ایک دفعہ ہوتا ہمارے ساتھ لیکن اس میں تھے ہمارے پاس ٹاور ہارے پندرے تو وہ سب سے اب پیتے ہیں ٹیک ہے تو وہ اس میں ایک بچہ تھا وہ مر گیا تھا تو وہ اس پہ پیٹ دیتی تھی نا زیادہ تھا تو ہمیں پتہ نہیں تھا جب چیک کیے تو اس کے بعد وہ بچہ نے ہم نے نکل دیا تو وہ خراب بھی ہو گیا تھا کفی تو پھر اس میں پیمپل جو ہے نا اس کے خراب ہو گئے تھے اچھا یہ بھی بالکل ایک اچھا انہوں نے وجہ بتائیے کہ آلودہ ماحول گندہ ماحول وہاں پہ اگر بچہ مرہ ہوا تھا ان کو نہیں پتا تھا ٹاپ فلور پہ پڑھا ہوا تھا اور وہ خراب ہو گیا تھا مطلب ڈیڈ باڈی اس کی ڈیسپوز ہونا شروع ہو گئی یعنی انفیکشن بننا شروع ہو گیا اور آس انفیکشن کے اوپر مادہ بیٹھتی رہی تو جس کی وجہ سے انفیکشن ڈیویلپ ہوا چونکہ یہ نیپلز کے اندر بیکٹیریا اندر جا سکتا ہے اور کوئی کسی کو پتا ہو کہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے یہ بڑے جانواز میں کہتے ہیں کہ بچے دور پیتے ہیں آگر نیپ کپٹال کا موز ہے وہ پانس پھول ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے کھولا رہتا ہے تو اس میں بیکٹیریا ایزیلی چلا جاتا ہے بلکل زبردست بہترین خاص کا جو گائے ہیں یا بکری ہیں ان کو کہتے ہیں جب آپ یہ دور پیلائیں یا دور نکالے ہوں کا تو ان کو کچھ دیر بیٹھ لینا دیں پچیس میں ڈالا رہتا ہے اس ٹائم ان کو چارہ ڈالائیں وہ چارہ کھاتے رہیں تاکہ کھڑی رہے ہیں گائے میں کوئی آتر گھنٹہ ہوتا ہے بکری میں سے بیس پچیس میں تو اس بات وہ آرٹومیٹک باندھا ہے وہ سراغ باندھا جاتا ہے مین وجہ جو ہے وہ نیچے والی ہے اگر نیچے پیشاب ہے گوبر پڑی ہے تو وہ اس طرح کی جا سکتا ہے تو مین یہی وجہ رہتا ہے جی بہت اچھا بہت خوب بلکل یہ مین وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ آپ کو پتتا ہے وہ کوئی وجہ ہے اس میں جو ایک تجھے سرہ شکیل بھئی نے دلدار بھئی نے بتایا کہ جو کنٹیمنیشن ہے آلودہ ماحول بیسیکلی یعنی جہاں پہ ریبٹ بیٹھ رہا ہے وہ یا پنجرہ ہو سکتا ہے یا انس بوکس ہو سکتا ہے اگر وہ جگہ آلودہ ہوگی بیکٹیریاز موجود ہوں گے تو دودھ پلانے کے دوران کوئی ایسی حالت بن سکتی ہے ایسی کوئی موقع مل سکتا ہے بیکٹیریہ کو کہ وہ نیپل کے اندر گس کر وہاں پہ انفیکشن ڈیویلوپ کرنا شروع کر دیں ایک اس کی بڑی وجہ اور بھی ہے سم ٹام یہ جو غدود جہاں پہ یہ دودھ بنتا ہے تو سم ٹائم دودھ بن جاتا ہے لیکن کسی بلوکیج کی وجہ سے وہ دودھ باہر نکل نہیں پاتا اور وہ ایک ایسی لائف تھریٹننگ اور بہت زیادہ تکلیف دے کنڈیشن ہوتی ہے ریبٹ کے لیے کہ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسترائیٹس تو اس طرح ڈیویلوپ نہیں ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونہ نیشن سٹیج ہوتی ہے لیکن وہ جو دودھ باہر نہیں نکل رہا ہوتا تو اس کی وجہ سے وہاں پہ درد بھی ہوتا ہے اور اس درد کی درد کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ دودھ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہونا ہے یعنی وہاں پہ انفیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل اندر تک گھڑے بن جاتے ہیں نیچے تک جو ہے انفیکشن بن جاتی ہے وہاں بھی طور پر بلوکیج میں اس طرح کی کنڈیشن ڈیویلوپ ہوتی ہے یعنی کہ جب دودھ باہر نہ نکل پائے کسی وجہ سے اس کی وجہ سے شدید طریقے سے یہ بیماری ڈیویلوپ ہوتی ہے جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ پینکیلر کا لازمی استعمال کرنا ہے سپورٹیل میڈیسن کا ہینڈ فیڈنگ کا اور جس طرح ہم نے پڑھا کہ اس طرح کی انفیکشنز میں اوکسی ٹیٹرال سائیکلین او ٹی سی پاورڈر فارم میں بے شک باہر سے اگر کوئی انفیکشن آنکھوں نظر آ رہا ہے وہ جگہ ساری خراب ہو گئی ہے اس کے اوپر ڈال دیں پنجرے کو لازمی ڈسنفیکٹ کیا کریں یعنی ہر اس فارم میں جو پہلی وجہ بتائی گئی نا دونوں دوستوں کی طرف سے کہ نپل کے اندر سے بیکٹیریا اندر جاتا ہے اس کا مطلب کہ آپ ڈسنفیکٹن کا استعمال نہیں کر رہے آپ پنجروں کو باقاعدہ صحیح طریقے سے صاف نہیں کر رہے سپریے کا استعمال نہیں کر رہے تو یہ جو بیل اور انسپریے ہے بیسیکلی یہ آپ کے خرگوشوں میں اس بیماری کے روپ تام میں اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی جو دو بڑی وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ کو مکمل طور سے ختم کر دے تو آٹومنٹکلی اگر فرض کریں یہ بیماری 50% اس وجہ سے ہوتی ہے وجہ آپ نے ختم کر دی مطلب تو یہ جو غدود کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بہت کام ہوتا ہے میرے نزدیک بھی کنٹیمنیشن سے زیادہ مسئلہ ہوتا علودہ ماہول علودہ پنجرے سے یہ مسائل زیادہ باتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر کسی خرگوشنی کے دوز زیادہ اتر رہا اور اس کے بچے کم ہو یا اسے پیا نہ جا رہا جی نہ رہے ہوتا تو غدود اس کے تھنوں میں رہ جائے تو وہ بھی پھر رہ رہے تو بن جاتے ہیں لیکن اگر تو غدود کے اندر فسانا ہو بلاکش نہ ہو اور باہر نکل آئے تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں پہ انفیکشن نہیں ہوتا ہے یعنی آپ کوئی بھی جانور جو دودھ پلانے والا ہو اگر اس سے بچے مر بھی جائے تو ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مسٹائٹس کا مسئلہ نہیں آتا درد ضرور ہوتا ہے پیل ضرور ہوتا ہے مسٹائٹس مسئلے کے حوالے سے کوئی سمجھ آئی ہے آپ کو کی بیماری کیتے کسے ہیں ایک سلوشن میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ کیس طرف افیکٹیف سمجھتے ہیں چونکہ ہم نے کبھی اپلائی نہیں کی ہم نے کبھی اس کے حوالے سے کوئی پریکٹس ہماری نہیں رہی تو اس حوالے سے ہم تو بالکل خالی ہیں اس حوالے کوئی آئی دے سکتے ہیں اس میں آپ نے جو بتایا تھا کہ وہ ریبٹ کے اوپر بھی سپری ہو جائے اور اس کے اندر کیجز کے اندر بھی تو وہ نسبتاں زیادہ آسان نہیں ہے کہ اس میں ارتیاط نہیں ہے ریبٹ اندر ہی ہے تو اندر ہی کر دی پھر سپری یہ کبھی میں بتائی تھی یعنی اندر ہی اندر سپری کر لیں جی جی تو وہ یہ سپری ہے بلوران بلوران ہے ہاں اندر بھی کر لیں ریبٹ کے اوپر بھی ہو جائے بے شک اچھے ایک دوسری وجہ بھی بنتی ہے اس کی لیے دیکھیں ایک تو پنجرہ ہے دوسرے ایک نسپ ووکس ہے تو یا نسپ ووکس علودہ ہو سکتا ہے وہی ایک وجہ بن سکتی ہے اس میں بیکٹیریاز ہو سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اس میں سے جو علودہ یا نظر آئے کہ اس میں خراب چارہ پرالی ہے وہ الگ کر دیں باقی پرالی کو دھوپ لگا دیں دھوپ قدرتی ایک ڈس انفیکٹر اور دھوپ لگانے کے بعد پھر اس کو استعمال کریں گروبی کے پتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے کیا چیز یہ سکیبیز سکیبیز اچھا کس طرح مطلب اس میں بینمی زیادہ نہیں کھانے میں کھانے میں نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے پانی ریبٹ جیسے کہ ہر پانی اور خوراک اسکیبیز ہو نہیں اس طرح نہیں ہوتا ماحول میں اس کا تعلق ہوتی ہے چونکہ یہ جو انفیکشن ہے یا اس کا تعلق آپ کے خرگوش کے اس ماحول سے جہاں پہ آپ نے رکھا ہوا ہے خوراک سے نہیں ہے خوراک کا تعلق پھر انٹرنل وارم سے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا چارہ ہو جس میں مختلف کیڑوں کے انڈے موجود ہوں ایک کیڑے موجود ہوں تو وہ اس خوراک کے ذریعے پیٹ کے اندر جا کے پیٹ کے کیڑے کیڑوں کا موجب بن سکتا ہے جو ایکسٹرنل اس کی بھی ذریعہ اس کا بڑا تعلق جو ہے پنجرہ اور انوائرمنٹ یا انوائرمنٹ میں اگر نمی زیادہ ہو اس سے جو ہے واضح تو ہوتا ہے اچھا جی مسترائٹس بیماری سمجھ آگئی ہے جی